نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں اسی ہندوستان آپ کے ساتھ میں ہوں لکشمی اپاد ہے بتائیں گے آپ کو کیسے عمران ختم خان ہے لیکن اس سے بیچ ایک بڑی خبر پاکستان سے آ رہی ہے پاکستانی سنسد میں موڈی موڈی کے نارے لگائے گئے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیں بیپکش نے سنسد میں موڈی موڈی کے نارے لگائے ہیں یہ بڑی خبر پاکستانی سنسد میں شاہ محمود قریشی کے بھاشر کے دوران یہ نارے باجی ہوئی ہے بیپکشی سنسدوں نے موڈی موڈی کے نارے لگائے کس طریقے سے وہاں پر موڈی کے نارے لگائے آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ اتنا سنجیدہ بسنا ہے یہ اتنا سنجیدہ بسنا ہے قریشی بتا رہے تھے کہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے پر پدھان منتری نارندر موڈی کے نارے لگائے سنسد میں بیپکشی سنسدوں نے موڈی موڈی کے نارے لگائے دسپیریں اس وقت ہم نے آپ کو دکھائیں پاکستان کے اندر کس طریقے سے خلاصے ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا ایک اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کے پیر کاب گئے تھے اور دوسری اور سنسد میں بیپکشی سنسدوں نے موڈی موڈی کے نارے لگائے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو سناتے ہیں سنسد میں کیسے گونجا موڈی موڈی یہ اتنا سنجیدہ بسنا ہے یہ اتنا سنجیدہ بسنا ہے سنسد میں جو ہوا وہ آپ نے تصویر دیکھیں دوسری اور پاکستان کی عام عوام کہہ رہی ہے کہ عمران خان تو ختم خان ہے یہ تو بیڑا گرک خان ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے دراصل پاکستان کے عام لوگوں پر سب سے بڑا ڈاکہ پڑا ہے یہ ڈاکہ کسی اور نہیں خود پاکستانی پردھان منتری عمران خان نے ڈالا ہے جنتہ بھوکی مر رہی ہے تراہیمام کر رہی ہے اور عمران مست ہیں گھوٹالے کرنے میں جی ہاں عمران سرکار کا 404 عرب کا گھوٹالہ سامنے آگیا ہے یہ گھوٹالہ چینی کے ساتھ یعنی چین کے ساتھ مل کر چینی اور گہوں کی قیمتوں کو سندگ دھنگ سے بڑھانے کی وجہ ہے جس سے پاکستان میں روٹی کے لیے ہاہکار مچا ہوا ہے ریپورٹ دیکھیں پاکستانیوں کے روٹی پر عمران گینگ کا ڈاکہ پلہ نمبر 404 بیڑا گرک خان عمران خان کا 404 عرب کا گھوٹالہ پاکستان روٹی روٹی کو ترس رہا ہے تو صرف عمران خان کی وجہ سی اسی وجہ سے پاکستان کی عام عوام کو 75 روپے کیلو تک آٹا کھریدنا پڑ رہا ہے اب خلاصہ ہوا ہے کہ اس مہنگائی کے پیچھے عمران کی ڈاکہ گینگ ہے پاکستان میں آٹے کی قیمت روکٹ کی رفتار سے اس لیے بڑھی کیونکہ عمران سرکار نے گیہوں کے نریات پر روک نہیں لگائی اور نہ ہی قیمت کو کابو میں رکھنے کے لیے ضروری 30 لاکھ ٹن گیہوں کا آیات ہی کیا وہ بھی تب جبکہ اس سال کی شروعات سے ہی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی تھی گیہوں کی قلت کی وجہ سے پورے پاکستان میں دام بڑھتے چلے گئے لیکن پیم عمران نے جان بوجھ کر آنکھیں موندے رکھی جس سے ہہاکار کی نوبت آ گئی قیمت میں پاکستانی عوام نے چار سو عرب روپے سے زائد مہنگائی کی وجہ سے ادا کیے اور ملک و قوم کا یہ پیسہ حکومت بچا سکتی تھی دو اشیاء میں حکومتی غلط فیصلے اور فیصلوں میں تاخیر عوام پر چار سو عرب روپے سے زائد اضافی بوجھ کا بائیس بنی پاکستانی نیوز چینل جیو ٹی وی کے بڑے خلاصے کے مطابق آٹھے میں مہنگائی کی آگ لگنے کے بعد ایسے چار موقع آئے جب عمران سرکار نریات بند کرنے کا فیصلہ لے سکتی تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اگر عمران سرکار نے سمیہ پر گہوں کے نریات پر روک لگانے کا نینے کر لیا ہوتا تو پاکستان کے عام لوگوں کی جیب کھالی نہیں ہوتی حکومت کبھی میڈیا کبھی مافیا کبھی زخیران دو دوں کبھی بروکریسی کبھی گزشتہ حکومتوں کبھی بین الاقوامی قیمتوں کو الزام دیتی رہی مگر خود اپنے غلط فیصلوں یا فیصلوں میں تاخیر کو الزام دینے کو تیار نہیں عمران کی آنکھیں موندے رہنے کی وجہ سے پاکستانی جنتہ نے گہوں اور آنٹے کی چار سو چار ارب روپی زیادہ قیمت چکائی جنتہ کی جیب پر ڈاکے کے ذریعے منافاخوروں نے اپنی جھولی بھر لی جیو نیوز کے مطابق عمران کے سامنے پہلا موقع تب آیا جب سال کی شروعات میں عمران سرکار کو بتا دیا گیا تھا کہ اس بار پیداوار لکشے سے کم ہوگی دوسرا موقع مئی میں تب آیا جب سرکار کو ضرورت بھر کے گہوں کا سٹوک جمع کرنے کی صلاح دی گئی تھی تیسرا موقع جون میں آیا جب عمران سرکار نے گہوں کے آیات کا اعلان کیا تھا لیکن اس فیصلے پر مہر نہیں لگی اور نہ ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا یعنی بیچ میں ہی کھیل ہو گیا چوتھا موقع جولائی کا تھا جب سرکار نے گہوں آیات پر ٹیکس میں چھوٹ کا اعلان کیا لیکن یہ دکھاوا ثابت ہوا گہوں کا آیات نہیں کیا گیا یعنی عمران لوگوں کو چھلتے رہے ایسے لوگیں جو عمران خان کو ووٹتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں وہ ان کو بولتے ہیں کہ برا بولا کہ بھائی کیسے ہم نے ووٹ دیا غلطی کر لیا تو بہت برا حال ہے کاربار کا مطلب بہت برا حال ہے عوام پریشان گھر سے لکننے کے لئے تیاری نہیں ہے مارکٹ میں عوام ہی نہیں سپلائی آ چکی ہے چاڑھے پچیس میلین ٹانکی اب یہ گندم گئی کہاں ہے عام لوگ مہنگائی کی مار جھلتے رہے لیکن عمران سرکار گہوں مافیا لوبی کے دباؤں میں خاموش رہی اسی لیے شک گہرا گیا ہے کہ عمران کی سرکار نے کالی کمائی کرنے والے کاروباریوں سے سیکرٹ ڈیل کر جنتہ کو چونہ لگایا ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ دو جون کی روٹی کو ترس رہے آوام کو رہت پہنچانے کا فیصلہ نہ کیا جاتا بیورو ریپورٹ زی میڈیا عمران خان نے فریف کے لیے چینی تاناشاہ شریجنپنگ کی رہا پکڑ لی ہے پاکستانی نوسینا نے ایک اینٹی شب مسائل کے ٹیسٹ کا ویڈیو جاری کیا ہے جسے غور سے دیکھنے پر ساپ پتہ چلتا ہے کہ چالاکی سے کچھ پرانے فٹیز کو جوڑ کر اسے ایڈٹ کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے 23 اکٹوبر کو اینٹی شب مسائل کا سفل پرکشڑ کیا تھا جس کے بعد سے پاکستان کی نیدھوڑی ہوئی ہے ہندوستان کی باہو بلی تیاری دیکھ تھر رایا پاکستان اور اب ساگر میں ہوگی سب سے بڑی جنگ خوف سے اڑا پاکستان کا رنگ سمندر میں ہندوستانی نوسینا کے شکتی پردرشن نے آتنکستان کی چولیں ہلا دی ہیں بھارت نے 23 اکٹوبر کو مسائل کورویٹ وارشپ آئین ایس پربل سے اینٹی شب مسائل کا سفل ٹیسٹ کیا تھا جس نے ٹارگٹ جہاز کو بیٹ سمندر میں بھس مکر ڈالا تھا پانچ دن بعد اب پاکستان نے بھی اینٹی شب مسائل کی سفل ٹیسٹ کا دعویٰ کیا ہے پاکستانی نوسینا نے یہ ویڈیو جاری کر کیا ہے یہ دعویٰ پاکستانی نوسینا کی طرف سے جاری اس ویڈیو کو غور سے دیکھنے پر ساکھ پتا چل جاتا ہے کہ چالاکی سے کچھ پرانے فوٹیج کو جوڑ کر اسے ایڈیٹ کیا گیا ہے پاکستان نے یہ چالوازی ٹھیک اسی طرح دکھائی ہے جیسا پروپیگنڈا چین کرتا رہا ہے پاکستان کے اس فوس مسائل ٹیسٹ کی اصلیت اسی بات سے سامنے آ جاتی ہے کہ آج تک پاکستان انٹی شب مسائل کی اپنے خود کی تقنیق وکسٹ نہیں کر پایا پاکستان نے کبھی چینی مسائلوں کو پینٹ کر اپنا بتا ڈالا تو کبھی ایران کی مسائل کو اپنی مسائل بتا ڈالا پاکستان کے پاس کل چار طرح کی انٹی شب مسائل ہے اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے زرب مسائل کا اسے چین کی وائی جے سکسی ٹو مسائل کی نقل مانا جاتا ہے جس پر پاکستان نے صرف اپنا رنگ بھر چڑھایا ہے پاکستان کے پاس دوسری انٹی شب مسائل ہتف ایٹ ہے ہوا سے داگی جانے والی یہ انٹی شب کروز مسائل ایران کی راد مسائل کی نقل ہے اس کی رینج تین سو پچاس سے چھ سو کلومیٹر تک ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے پاکستان کے پاس تیسری انٹی شب مسائل بابر ہے جسے ہتف سیون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی رینج ساڑھے چار سو سے سات سو کلومیٹر تک ہے اس کی سپیڈ صرف شنے دشنلو آٹھ میک کی ہے اس کے ساتھی پاکستان کے پاس ہے ہر بہ انٹی شب مسائل جو شپ کے ساتھی زمین پر بھی حملہ کرتی ہے لیکن بھارت کی انٹی شب مسائلوں کے سامنے یہ پاکستانی مسائلیں کہیں نہیں ٹھیارتی بھارت کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک انٹی شب مسائلیں ہیں برمہوس انٹی شب مسائل پانچ سو کلومیٹر تک مار کرتی ہے دنیا بھر میں یہ سب سے گھا تک انٹی شب مسائل ہے بھارت کے پاس بہت شکتی شالی دھنوش اور پرثوی جیسی انٹی شب مسائلیں ہیں پاکستانی مسائلیں ان کا سامنہ نہیں کر پاتی بھارت اس وقت ندب ہے برمہوس انجی برمہوس ٹو مسائلوں کا نیرمان کر رہا ہے برمہوس ٹو ہائپرسونک مسائل ہوگی اس کی سپیڈ میک سیون کے برابر ہوگی پاکستان کے پاس 6.8 میک کی سب سے زیادہ سپیڈ والی انٹی شب مسائل ہے تو ہندوستان کے پاس میک سیون سپیڈ والی برمہوس کی طاقت آنے والی ہے ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کس طرح سمندر کی جنگ میں تواہی کے پاتا لوک میں پہنچ جائے گا بیور ریپورٹ زی میڈیا بلوچستان میں عمران سرکار کے خلاب بغاوت کی آگ تیج ہوتی جا رہی ہے حالی میں ہوئی بپکش کی ریالی میں آزاد بلوچستان کا اعلان کیا گیا عمران سرکار کو اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ دیکھتا ہے عمران خان کہہ بھی چکے ہیں کہ بھارت پاکستان کے تین ٹکڑے کرنا چاہتا ہے جس طرح عمران بلوچستان میں آندولن کو کچلنے کے لیے جرم ڈھا رہے ہیں اس سے ان کا کہہ سچ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے وجہ ہندوستان نہیں بلوچ لوگوں کا سنگھرش ہوگا ریپورٹ دے گئے وپکشی اکتہ سے خوف میں عمران خان عمران کو کرسی جانے کا ڈر بلوچستان میں بھگاوت کا بکل عمران خان کی نیندھوڑی ہوئی ہے سپنے میں بھی انہیں مریم نواز بلاول بھٹو فضل الرحمان اوویس نورانی کے چہرے نظر آ رہے ہیں یہ چہرے عمران کو دھرا رہے ہیں سپنے میں عمران کو یہ لوگ اپنی کرسی کھینچتے نظر آ رہے ہیں آرمی چیف کمر جاوید باجوا بھی عمران کا ساتھ چھوڑ کر خود کو بچانے میں لگے ہیں بلوچستان کے پاکستان سے الگ ہونے کا سپنا تو انہیں سوتے سے جگہ دیتا ہے پاکستان کے پی ایم عمران خان ہر مورچے پر گھر چکے ہیں یارہ وپکشی پاٹیوں کی ایک جھٹتہ نے عمران کا جینا دوبھر کر دیا ہے وپکشی پاٹیوں کی ریلیاں اور اس میں امرنے والی بھیڑ نے تو عمران کا چین چھین لیا ہے اور اب الگ بلوچستان کا ادھگوش عمران کی دھڑکنیں تیز کر رہا ہے ڈاکو لٹیرے اور غاسب ان لوگوں سے آپ کو نجات دلانی ہے ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک ازاد ریاست ہو آج بلوچستان کا محول ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی پسپاندہ علاقے میں آگئے ہیں اصل میں پاکستان میں امران خان سرکار کو اکھار پھینکنے کے لیے وپکشی پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کی اور سے کوئٹا میں آیوجت تیسری ریلی میں نہ کیول آزاد بلوچستان دیش بنانے کی مانگ اٹھی بلکہ امران سرکار کو بلوچستان لوٹنے والے ڈاکو لٹیرے کی سنگیہ تک دے دی گئی دراصل نورانی کے آروپ کے پیچھے وجہ ہے بلوچستان پراکرتک سنسادھنوں سے بھرا پردیش ہے اور یہاں سے خنج نکال کر پاکستان کی سینہ کے پرباو والا پنجاب راج اور زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے جبکہ بلوچستان کے ویکاس پر بلکل دھیان نہیں دیا گیا آزاد بلوچستان دیش کے اعلان سے امران خان سرکار کو تیکھی مرچی لگی ہے امران خان اپنے خلاف گیارہ وپکشی پارٹیوں کا گھٹ بندن نہیں بارہ پارٹیوں کا گھٹ بندن بتاتے ہیں بارویں پارٹی بی جے پی ہے بلوچستان کے کٹھ پتلی مکہ منتری جام کملہ خان علیانی نے وپکشی پارٹی کی ریلی پر کہا کیا یہ پاکستان دیموکراتک موومنٹ کی ریلی ہے یا بی جے پی کی ظاہر ہے امران خان کو لگتا ہے کہ بھارت بلوچستان کے الگاوادی آندولن کو ہوا دے رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے مجھے پتہ ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں اسیبہ کامرانی اور وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے اس کے تین جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا اور کئی سال ہو گئے آج تک ان تین بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے 1947 میں زبردستی بلوچستان کو پاکستان میں ملانے کے بعد سے ہی وہاں آزادی کا آندولن چل رہا ہے سال 1963 سے 1969 کے بیچ الگاوادی نیتاؤں کی اور سے بلوچستان کے لیے نئے سمویدھان کی مانگ کی گئی پاکستان نے 1973 میں بلوچستان میں ملٹری آپریشن شروع کیا پاکستان سرکار کے خلاف ایک جٹ ہوتے ہوئے بلوچستان پیپلز لیبریشن فرنٹ کا گھٹن کیا گیا آزادی کی مانگ کرنے والے بلوچ سنگٹنوں نے 2003 میں پھر سے گورلہ حملے کا راستہ چُنا بلوچستان لیبریشن آرمی بلوچ الگاوادیوں کا سب سے بڑا سنگٹن ہے سال دو ہزار سے لے کر اب تک بیلے نے پاکستان پر کئی حملے کیے ہیں عمران سرکار کے دوران اب ایک بار پھر بلوچستان میں آندولن تیز ہو گیا ہے عمران سرکار بلوچستان کے بکاس اور بلوچ لوگوں پر ظلم ڈھانے کے بجائے بھارت پر آروپ مڑنے میں سمجھ گوا رہی ہے جس کا نتیجہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے بیورو ریپورٹ زی نیڈیا فلال واقتک تھوڑے سے بریک کا ہے جل لوٹ رہے ہیں سفر میں ہو یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھے لیو اپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان ہے پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کی لائیو ٹی وی پہ کیجئے کلک اور تیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر